السلام علیکم جی میں ہوں کمرسلیم اور آپ دیکھے ہیں میرا یوٹیوب چینل پردیسی منڈا امید ہے کہ آپ سب خیر خیر ہے کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی about documents attestation in China کے کیس طرح سے ٹیس کروانے سارا اس کا پروسیجر میں نے بتایا تھا اور میرے حساب سے میں نے سارے سوالوں کو جواب دیئے تھے لیکن مجھے بہت سارے سوالات اس کے بعد آئے بہت سارے لوگوں نے سوالات پوچھے جن کا جو ملے میں نے چوڑ نکلا جو تقریباً دس سوال تھے آرموسٹ کہہ سکتے ہیں دس سے گیارہ سوالات جو میں تھے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سوالات دینا یا ان کو سمجھانا جو ہے وہ بہت لازمی تھا تو اس لیے میں نے پھر جو آنا سوچا کہ ایک ویڈیو بنا دی جائے تھا کہ جو بھی ملے میں اس ویڈیو کو دیکھا گا اس کو میں لنک جو ایک دوسرے سارے تیس بھی کر دوں گا تا کہ آپ کو دیکھنے میں آسانی ہو جائے کوئی سوالات رہ جائیں تو وہ دوسری ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تقریباً دس سوالات بنے تھے جن کے جو بات دینے تھے ان میں سے سب سے مقامن سوال تھا یہ نوٹری کے بارے میں لوگ بہت زیادہ کنفیوز تھے کہ یہ نوٹری کیا چیز ہے اس کا سیٹ کس کو کہتے ہیں یا کیا چیز ہوتی ہے پہلے آپ کو یہ سمجھا جائے کہ نوٹری کیا چیز ہے اور ڈاکومنٹ کیا ملے میں ڈیفرنس کیا جب آپ اٹسٹیشن کے لیے جاتے ہیں دیکھیں میں نے اس کے لیے آپ کو دکھاؤں کہ یہ ہوتی ہے نوٹری ٹھیک ہے جی یہ نوٹری ہوتی ہے ایک نوٹری اس کو ایک ڈاکومنٹ کےیں گے یہ نوٹری کمپلیٹ نہیں اس میں صرف جو ہے آپ یہ دے سکتے ہیں کہ آپ اس کو گریجویشن سرٹیفیکیٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس چیز کو یا آپ اس کو جو ہے وہ ڈیپلومہ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس میں وہ لگا ہوتا ہے کچھ یونیورسٹیز انگلش چانیز دونوں میں دیتی ہیں کچھ یونیورسٹیز جو ہیں وہ صرف انگلش میں دیتی ہیں جس میں بھی ہوگا وہ ایک ہی اس کاپی میں لگے گا تو اس کو ایک ڈاکومنٹ کےیں گے ایک نوٹری کےیں گے جو بھی آپ اس کو تیلنٹ ٹھیک ہے تو اوورال یہ تین اس طرح کی جو ہے نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تین جو ہے اس طرح ملو جی سیٹ بنے گے یہ کمپلیٹ ایک سیٹ ہے یہ کمپلیٹ ایک سیٹ کا لگتا ہے اس میں یہ تین ڈاکومنٹس آتے ہیں تو جس طرح آپ نے اس کا آلرہی دیکھ لی کہ اس میں تھی جناب ڈیپلومہ اس کے بعد نیکس جو ہے یہ آ جاتا ہے اس میں جناب لگ جاتا ہے ٹرانسکیپ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ٹرانسکیپ لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد تھرڈ ڈاکومنٹ ہے اس کے اندر آ جاتی ہے ڈیگری جو آپ کی مین ڈیگری ہوتی ہے جس میں انگلیش اور چائنیز ان کی دونوں ورزین جانب لگتا ہے اس کے اندر کچھ اور پیجیز ہوتے ہیں جو کہ آپ کا جو نوٹری پبلک ہوتا ہے یہ سیٹی کا ہے اسی طرح ڈیفرنٹ سیٹیز کے جو ہیں وہ نوٹری پبلک آفیس ہر سیٹی میں موجود ہیں وہاں سے ہی آپ نے نوٹری کروانی ہوتی ہے تو ان کے اپنے جانب سرٹیفیکیٹس اندر لگتے ہیں مطلب کے ٹرانسلیشن اس کے لیے ان کا سرٹیفیکیٹس اندر لگتے ہیں تو یہ چار ایک پیجیز تقریباً نوٹری میں ہوتے ہیں اس کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں بھی چار ای پیجیز لگے ہوئے ہیں ایک تو تین اور چار تو یہ دیکھیں بسکلی دو جو ہیں وہ اندر دگری اور اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے ساتھ ایک جو ان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اپنا سرٹیفیکیٹ ہوگا مطلب ہم نے اس کو کیا ہے ویریفیکیٹسن ٹائپ کچھ وہ ہوگا چائنیز میں اور ساتھ ایک اس کا انگلیش میں ہوگا اس طرح یہ چار ہوتے ہیں لیکن اگر آپ امریکہ کے لیے کروا رہے ہیں تو اس کے لیے نوٹری تھوڈی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس میں کچھ چیزیں علیہ دا ہوتی ہیں اس لیے آپ نے ان کو بتانا ہوتا ہے کہ مجھے امریکہ کے لیے کروانی ہے وہ آپ کو پھر اس آپ سے بنا کر دیتے ہیں اچھا اب بڑھتے ہیں جی میں اپنے مین سوالات کی طرف جو آپ کے سوالات آئے تھے تو پہلا سوال آیا تھا کہ کیا ہمارے بیہاب پہ کوئی اور منسٹر اور پاکستانی ایمبیسی وغیرہ یا دوسری ایمبیسیز سے اٹیسٹیشن کروا سکتا ہے تو اس کا جواب ہے جی ہاں بالکل کوئی بھی آپ کی بیہاب پہ جا کے ایمبیسی یا مفاصل اٹیسٹ کروا سکتا ہے لیکن ایمبیسیز کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا چاہوں گا کچھ ایمبیسیز جو ہیں ان کے اس طرح سسین ہے کہ مطلب وہ ان پرسن ہی ایکسپٹ کرتے ہیں یا آپ آن لائن ان سے رابطہ کر کے اپنے ڈاکومنٹس بائے پارسل سینڈ کر کے اٹیسٹ کروا سکتے ہیں جن میں پہستان ایمبیسی بھی شامل ہے تو ان پرسن آپ نے ان کو کانٹیٹ کرنا ہوتا ہے ان کے نمبر جو ہیں میری لاس ویڈیو میں بھی دیا گیا تھا کانٹیک نمبر اور ایمیل اس میں بھی میں دوبارہ سو اس کو منشن کر دوں گا ڈسکرپشن میں اس کے لئے کچھ ایمبیسیز ہیں جو کہ آپ بس لے جائیں وہ آپ کو اٹیسٹ کر دیتے ہیں اس کے لئے کچھ ایکسٹر چیز نہیں چاہیے لیکن کچھ ایمبیسیز ایسی بھی ہیں جن کے لئے آپ کو پاور رہٹر نہیں یا تھوٹی لیٹر چاہیے ہوتا ہے تو وہ آپ نے اپنا لکھ کے اپنے دوست کو دے دینا ہے اس کے اندر سارا جو ہے مواد کی کیا چیز ہے تھوٹی لیٹر جو ہوتا ہے تو اس کے بہا پر وہ آپ کے دوست کو اٹیسٹ کر دیں ملیسٹر فارن افیر جہاں تک بات ہے اس کے لئے کسی قسم کوئے تھوٹی لیٹر کچھ بھی نہیں چاہیے پس ڈاکومنٹس لے گئے آپ کا دوست کوئی بھی ملیسٹر فارن پر جا سکتا ہے اور وہ آپ کے ڈاکومنٹس آپ کے بہا پر اٹیسٹ کروا سکتا ہے وہاں سے مطلب یہ جو نوٹریز تھیں جو ابھی میں نے دکھائی ہے آپ کو یہ کہاں سے میں نے اٹیسٹ کروانے کہاں سے بنوانی ہے بیسکلی تو اس کا میں نے پہلے بھی جو ہے وہ بتایا کہ مطلب ہر سیٹی میں جہاں بھی مطلب آپ جائیں گے وہاں آپ کو نوٹری آفیس مل جائے گا تو وہاں سے آپ نے نوٹری آفیس سے ہی کروانا ہے اور بیسٹ یہ رہے گا کہ جس سیٹی سے آپ گریجوئیٹ ہوئے ہیں جس سیٹی میں آپ کی انورسٹری تھی اسی سیٹی کا جو نوٹری پبلک آفیس ہے وہاں سے اس کی نوٹری کروا لیں ٹھیک ہے لیکن ان کیس اگر کسی سیٹی اور میں ہے آپ تو آپ وہاں سے بھی اس کی جو ہے وہ پتہ کر سکتے ہیں کروا سکتے ہیں کچھ سیٹیز جو ہیں وہ اس چیز کو الاغ کرتے ہیں کچھ سیٹیز نہیں کرتے بیجنگ میں کسی دوسرے سیٹیز کی نوٹریز نہیں ہوتی لیکن دوسرے سیٹیز میں جو چھوٹے سیٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کے نوٹریز کر دیتے ہیں تو اس لئے آپ کنفرم کر سکتے ہیں نوٹری پبلک آفیس سے اگر وہ کر کے دے سکتے ہوں تو آپ وہاں سے نوٹریز کروا لیں ورنہ آپ کو اپنے گرانیڈویشن سیٹی درہی کروانی پڑے گی اچھا جی question number 3 what documents minister of foreign affairs and embassies attest minister of foreign affairs کی جہاں تک بات ہے تو انہوں نے اسی document کو attest کرنا ہے آپ کے original documents کو بالکل بھی جو چائنیز minister of foreign affairs یا آپ کو اپنے پاک کرے گا وہ اپنے نوٹریز کو attest کریں گے ان کے جو لاسٹ پیج ہوتا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گے یہ جو لاسٹ پیج ہوتا ہے جب آپ کوئی بھی اپنے document اپنے داکومنٹ اوپنے کریں گے یہاں پر ان کا sticker لگا ہوگا ساتھ ان کی سٹیمپ لگی ہو گی یہی نیچے پر انباسز اس کو attest کر دیں گے لیکن کچھ انباسز آپ کو فیور کرتے ہیں وہ آپ کے докумنٹس اوریجنل ڈاکومنٹس کے اوپر بھی اٹیسٹیشن کر دیتے ہیں لیکن اس کے لئے بھی جو ہے ان کا جو آپ کے نئے ریکوائرمنٹس ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا یہ ڈاکومنٹ جو ہے یہ ملیسیو فاران فیسے اٹیسٹیڈ ہونا چاہیے یہاں پی اس کا بار کورڈ ہوتا ہے جب اٹیسٹ ہو جاتا ہے تو وہ ملیسیو فاران فیسے لگاتا ہے وہ ہونا چاہیے اس کے اوپر نمبر ہوتا ہے جو ہم ایم بیسیز جو ہیں وہ نوٹ کر لیتی ہیں اس کے لئے وہ اٹیسٹیشن سٹیمس وغیرہ پیچھے جو آپ کو ہم بتایا تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس چیز کس داکومنٹ کو کروانا چاہ رہے ہیں اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ نوٹری کو ہی اٹیسٹ کروائیں کیونکہ اس کے اوپر آپ کی سٹیمس جو ہے ملیسیو فاران فیر کی ہیں جو داکومنٹس زائے نہیں ہوگا اچھا نیکس پیسٹن تھا کہ پاکستان ایم بیسی ایڈرس ایمیل آن فون نمبر وہ جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ان کا ایمیل ایڈرس اور فون نمبر میں نیچے دسکرپشن میں جو ہے وہ منشن کر دوں گا اور اگر ان کا ایڈرس چاہیے آپ کو تو وہ آپ پاکستان ایم بیسی جو ہے گوگل پر جا کے یا بائدو پر جا کے سرچ کر سکتے ہیں پاکستان ایم بیسی بیجنگ تو وہاں پہ آپ کو ان کا ایڈرس آ جائے گا ان کی ایمیل آ ج جائے گی ویب سائٹ آ جائے گی وہاں سے آپ آرام سے نکال سکتے ہیں یا ان کو رابطہ کر کے ایمیل کر کے بھی ان سے ایڈرس لے سکتے ہیں اچھا نیکس پیسٹن نمبر تھا کہ میں پاکستان میں ہوں تو میں کیس طرح سے ایم بیسی کو کانٹیکٹ کروں تو بھئی اگر پاکستان میں ہیں تو بھی آپ کے نمبر سے کال مل سکتی ہے اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ اس میں نمبر سے پاکستان ایم بیسی کے نمبر پر کال کر سکتے ہیں یا ان کو ایمیل کریں گے تو اس کا ریب لائے آ جائے گا تو کانٹیکٹ کرنا بہت ایزی ہے کوئی مطلب کہ اتنا بہت مشکل کام نہیں کوئی جان جو کھو میں نہیں ڈالنی آپ نے بہت ایزی لی کانٹیکٹ آپ کا ہو جائے گا ایم بیسی کے ایم بیسی اور جو منیسر فاران فیرا اس میں آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے اس کا سمپل جواب یہ کہہ جو منیسر فاران فیرا دو سروسیز دیتا ہے ایک کو کہتے ہیں ارجنت ایک ہے نارمل چار ورکنگ ڈیصر لیتے ہیں چار ورکنگ ڈیز کے اندر اندر آپ کو وہ ہے ٹیسٹ کر کے دیتے ہیں اور نارمل سات ورکنگ ڈیز ہے جہاں تک بات ہے ایم بےسی کی تو ایم بےسیز کا ڈیفرنٹ ایم بےسیز کا ڈیفرنٹ دیفرنٹ حساب کتاب ہے کچھ ایم بےسیز جو اسی دن اٹیس کر کر دے دیتی ہیں جسا پاکستان ایم بےسی ہو گیا ہے اتھوپیان ایم بےسی ہو گیا هو ہلا ارو پر آم سیدن آجس آپ کو ٹائم دے دیں گے اس کے علاوہ کچھ ایسی بھی ہیں جن کا سپیسیفک ٹائم ہے انہوں نے ایک ویک ٹائمیں ہیں ٹوزڈے یا تھرسڈے اس طرح مورنگ میں نو سے گیارہ کدر میں ڈاکومنٹس اکسپٹ کرنے ہیں اور نیکسٹ ویک انہیں ٹائمیں کے دوران انہوں نے آپ کو ڈاکومنٹس دینے ہیں پورے سات دن کے بعد سار ورکنگ ریس کچھ ایسی بھی ہیں جن کا کوئی سپیسیفک ٹائم نہیں ہے تو ان سے بہتر ہے آپ رابطے میں رہیں ان سے پتہ کریں جس طرح افغانستان ہے بیسی ون اپ ڈاکومنٹس لیٹ ہوتے ہیں تو آپ نے ان سے رابطے میں رہنا ہے جب آپ کی ڈاکومنٹ ہو جائیں آپ پھر آکے وہاں سے پک کر لیں تو اور بھی کافی سارے میسی جس طرح ہے مدد ان کا کوئی ٹائم نہیں ہے سپیسیفک کب ہو جائے گا بس وہ آپ کہا دیتے ہیں کہ فلان دن تک آپ آ جائیے گے پتہ کر لی جائے گا تو اس لیے بہتر کہ جب آپ سب میٹ کروائیں ان سے کوئی ان کا کانٹیک نمبر لے لیں تاکہ آنے سے پہلے رابطہ کر کے کنفرم کر لیں آپ کے ڈاکومنٹس آٹیسٹیڈ ہیں یہ نہیں ہیں پاکستان امبیسی کون سے ڈاکومنٹس کو آٹیسٹ کرتی ہے پاکستان امبیسی جو ہے وہ ہر اس ڈاکومنٹس کو آٹیسٹ کر کے دے دیتی ہے جس کی اوپر منسٹری فارن افیر کی سٹیمپ لگی ہوگی چاہے وہ منسٹری فارن افیر پاکستان کا ہو چاہے وہ چائنہ کا ہو اگر اس کے اوپر پاکستان امبیسی ان کی سٹیمپ لگی ہوگی تو وہ اس کو آٹیسٹ کر دیں گے چاہے وہ آپ کی ڈگری ہوگی پاکستان سے ہو چائنہ سے ہو جدھر سے بھی ہو ٹھیک ہے اس کے اوپر منسٹری فارن افیر کی ریلیٹیڈ جو بھی اس کنٹری کا منسٹری فارن افیر اس کی سٹیمپ ہوگی تو پاکستان امبیسی اس کو آٹیسٹ کر کے دے گی اس کے لئے نان کرمیل سرٹیفیکٹ جو کہ میکرستان میں ایمیسی نے بنانا بھی سٹارٹ کر دیا ہے اور اگر آپ نے بنوانا ہو تو آپ لنک کو چیک آسدین دنگی اور آئی بٹن میں دونوں میں اچھکو دے دوں گا اس کے بعد جو ہے مطلب کہ نان میری سرٹیفیکٹ ہو گیا اس کے لئے کچھ اوڑ ڈاکومنٹس ایسے بھی ہیں جن کی ملکہ منشیو فارنل فیرز تیسٹیشن نہیں ہوتی ہیں جس طرح کے پاورہ آٹرنی وغیرہ ہوتے ہیں تو اس طرح کے ڈاکومنٹس بھی جو ہے وہ ایمبیسٹی اٹسٹ کر کے دیتی ہے کسی کو تھارٹی لیٹر آپ دے رہے ہیں بنا کے تو اس کو بھی اٹسٹ کر کے دیتی ہے اچھا جی نیکس قویسٹن تھا کہ ایوانٹو اٹسٹ فور جپین یوی سعودی ارابیا وچھوڑا ایوانٹو اٹسٹ کر کے دیتی ہے اچھا یہ ایک سوال آیا تھا بڑا مجھے عجیب سوال تھا کہ ان کنٹریز کے لیے میں اٹسٹ کرنا چاہ رہا ہوں بیسکلی اس کا جواب میں جو آپ کو شاید لاس ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ زیادہ ایمبیسٹیز کے لیے اس طرح اٹسٹ نہ کروائیں ڈاکومنٹس کیونکہ اس میں صرف آپ کے پیسے اور وقت کا زیاہ ہے کیونکہ کچھ کنٹریز مائٹ بین فیوچر آپ نہیں جا رہے کچھ کنٹریز ایسے ہیں کہ جو آپ سے آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں فریش نوٹری کے اوپر فریش اٹسٹیشن جاہیے ہیں فارجامپل یو ای ہو گیا سعودی ارابیا ہو گیا ان کی اٹسٹیشن ہیں بھی مہنگی نارمل سے ملے تقریباً چار سو سے پانسو یوان یا چھ سو یوان تک ان کی اٹسٹیشن فی ہے پر ڈاکومنٹ اور اگر آپ جب اپلائی کرتے ہیں ایک سال بعد چھو میں آباد اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اٹسٹیشن جو فریش چاہیے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا آپ کو دوبارہ سے کروانی پڑے گی آپ کے پہلے جتنا خرچہ ہوا تر سب ضائع جائے گا اس لیے اتنے کنٹریز کا نہ کروائیں پاکستان کا کروائیں اس کے علاوہ کسی اور کنٹری کا جس کا آپ کو مستقبل قریب میں اگر آپ کو کوئی چانس نظر آ رہا ہے کہ آپ اس کنٹری کے لیے پلائی کر رہے ہیں تو اس کے لیے اٹسٹ کروائیں ورنہ سے یہ اپنے ڈاکومنٹس کو رکھ لیں باقی جتنے ڈاکومنٹس آپ نے کروانے ہیں وہ آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ایک کروانے چاہیں دو کروانے چاہیں چار کروانے چاہیں ٹھیک ہے تو یہ میری سجیشن ہے کہ آپ زیادہ ڈاکومنٹس میں اٹسٹس وغیرہ سے نہ کروائیں اچھا جی اس کے بعد کہا جاتا ہے کیا نوٹری آفیس خود سے تین یا پانچ یا جتنے بھی سیٹ اپ بنا دیتے ہیں کہ ہم جتنے چاہیں بنا سکتے ہیں اچھا یہ مجھے بہت زیادہ سوال پوچھا گیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ نوٹری آفیس جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے نہیں بنائیں گے سیٹ ٹھیک ہے آپ نے اگر ان کو کہنا ہے کہ بھائی ہمیں ایک سیٹ چاہیے تو وہ ایک بنا دیں گے آپ کہیں گے پانچ بنا کے دیں تو پانچ بنا دیں گے ڈیپینڈ کرتا ہے جتنے آپ کہیں گے ٹھیک ہے جس طرح یہ ایک مکمل سیٹ ہے میں نے پہلے بھی دکھایا ایک مکمل سیٹ ہے اس میں مرلوکہ تین داکومنٹس ہیں کمپلیٹ ٹھیک ہے یہ آپ اگر ایک ان سے اپلائی کریں گے تو وہ ایک بھی بنا کے دیں گے ایون کہ اگر آپ صرف کسی ایک چیز کا فرزمپل یہ جو اب میرے پاس پہلی آگئی ہے اس میں یہ ہے جناب دبلومہ آپ سے چاہتے ہیں کہ میں اس کی نوٹری بنوان ہوں تو آپ اگر صرف یہ ڈاکومنٹس دے کے جائیں گے اس کا اپلائی کریں گے وہ اس کی اکیلی بھی بنا کے دیں گے ایک ڈاکومنٹ کی نوٹری ٹھیک ہے تو ڈیپینڈ آن کلر فوٹو کپی کو ٹیسٹ کر دے گی منیسیو فارن افیر تو ٹیسٹ نہیں کرے گا ٹھیک ہے ان کا تو سیمپل سا جواب ہے نو باقی جہاں تک بات ایمبیسیز کی ایمبیسیز کا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ان سے کال کر کنفرم کر لیں کیا وہ ڈاکومنٹ جو آپ کو ٹیسٹ کروانا چاہ رہے ہیں وہ اس کو ٹیسٹ کر دیں گے کچھ ڈاکومنٹس ہیں آپ نے منیسیو فارن افیر سے کروایا ہو اور اس کے سکین کے اوپر بھی اس کی مطلب کے ساتھ ساری جو ہے پرنٹ آیا ہوا ہو آپ کے ٹیسٹیشن کا کیونکہ انہوں نے کنفرم کرنا ہے اس سے اگر وہ آپ کا ڈن ہے تو وہ کر دیں گے لیکن یہ آپ نے کنفرم کرنا ہے کہ ایمبیسی کر کے دے گی یا نہیں کر کے دے گی تو اس کا جواب یس اور نو دونوں ہے کیونکہ ہر ایمبیسی کا اپنا اپنا اصول ہے اچھا جی ایک اور سوال آگیا تھا لاسٹ والا کہ نوٹریز کے چارجز کتنے ہیں تو نوٹریز کے چارجز ہیں وہ ڈپینڈز آن سیڈی ڈپینڈز آن دے پلیس ڈپینڈز آن یور ڈگری اس لئے اس کا کوئی ایک سپیسیفک جواب میں نہیں دے سکتا ہاں آپ کو آئیڈیا میں بتا سکتا ہوں جس نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ تین سو سے لے کے چھ ساڑھے چھ سو آر ایمبی کے درمیان ایک سیٹ کمپلیٹ جو ہے وہ آپ کا آپ نے ایک سیٹ آج بنوایا ہے ایک اگلے مینے بنوایا ہے تو وہ چیپ بنے گا وہ پھر اس کی پہلے سیٹ کو ہی اس کو تصور کیا جائے گا پہلا سیٹ مطلب یہ کہ اگر آپ ابھی تین سیٹ اپلائی کرتے ہیں اس میں پہلے سیٹ کی جو ہے وہ فیس کم زیادہ ہوگی اگلے دو کی تھوڑی ہوگی تو تقریباً تین سو سے لے کے ساڑھے چھ سو کے درمیان اس کی چارجز آتے ہیں ڈپینڈز آن سیڈی انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سب سمجھ آگی ہوگی اور اگر سمجھ آگی ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں ایک اور اچھے ٹاپک کے ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ